اسلام علیکم جی یہ دیزی آٹا ہے جیسے عام زبان میں چکی کا آٹا کہا جاتا ہے تو آئیے آج اسے اچھی طرح سے گوندنا سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اسے چلنے کی مندل سے چان کر برطن میں نکالا جاتا ہے تو اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے میل کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے مسل مسل کے گوند لینا ہے جب صحیح طریقے سے یہ گوند جائے تو اسے میں اپنے ڈسٹ کے مطابق نمک ایڈ کرنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اسے ریسٹ دینا ہے چار سے پانچ منٹ ریسٹ دینے کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پھر سے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مسل مسل کے چار سے پانچ دفعے سے اچھے طریقے سے گوند لینا تو جی بغیر گہی استعمال کیے اور بغیر سفید آٹا مکس کیے ہوئے دیکھیں ہمارا بہترین سا نرم سادو بن کے ریڈی ہے اور اس کی بہت ہی اچھی اور نرم سی روٹیاں بنتی ہیں میں جب بنا ہوئے تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گے کہ اس کی روٹیاں کیسی بنتی ہیں تو جی تب تک آپ جا کر میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فر واشنگ